بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں زندگی پریشانیوں سے لڑنے کا نام ہے زندگی میں آپ پر بہت سی پریشانی آتی ہیں اور آپ ان سے لڑتے ہیں امریکہ میں ایک پروفیسر تھا جو نوجوان تھا اور اس نوجوان کے لیکچرز امریکہ بھر کی یونیورسٹیوں میں بہت مشہور تھے ہوا یہ کہ اس کو آنکھوں کا ایک عرضہ لاحق ہو گیا اور جب بھی کوئی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑتی تو وہ اندھا ہو جاتا اور اسے اتنی شدید درد ہوتی کہ وہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہتا تھا تو ایک دفعہ یونیورسٹی میں اس کا ایک لیکچر تھا جب وہ لیکچر دینے کے لیے سٹیج پر آیا تو سامنے بڑے بڑے فانوس لگے ہوئے تھے پہلے وہ دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ ان کی روشنی تو سیدھی میری آنکھوں میں لگے گی تو میں کس طرح ان کو لیکچرز دے پاؤں گا تو جب وہ سٹیج پر آیا اس نے گھنٹے بھر کے ایک لیکچر دے دیا اور بڑے سکون سے اس نے لیکچر دیا اسی طرح جب وہ بڑا ہوا تو اس کو ایک جسمانی بیماری ہو گئی اور جب اسے بیماری ہوئی تو نہ وہ چلنے پھرنے کے قابل تھا اور نہ ہی کوئی کام کاج کر سکتا تھا اس کے پورے جسم میں ہر وقت درد ہوتا رہتا تھا تو اس کا اس نے حل یہ نکالا کہ ایک کوئی دلچسپ سی کتاب نکال لی اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں کتاب پڑھتا تھا تو میں اپنی پریشانیوں کو بھول جاتا تھا اپنی دردوں کو بھول جاتا تھا تو دوستو زندگی پریشانیوں سے لڑنے کا نام ہے آپ ہر دن کو نئے جوش اور نئے ولولے سے جیئے اور اس میں آنے والی پریشانیوں کو بھول جائیے کیونکہ جو خوشی ہے وہ آپ کی سٹیٹ آف مائنڈ ہے آپ کی ذہن کی ایک حالت ہے جب آپ خوش رہنا چاہیں گے تب ہی خوشی آپ کے پاس آئے گی جب آپ پریشانیوں سے لڑنا جانیں گے انہیں بھولا کے خوشیاں حاصل کرنا چاہیں گے تب ہی آپ کے پاس خوشی آئے گی تو دوستو آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے جو جیت کر بھی اداس رہتے ہیں اور کئی لوگ ہار کے بھی خوش رہتے ہیں تو دوستو خوشی جو ہے یہ دماغ کی ایک حالت ہے جسے آپ سب اپنانے کی کوشش کیجئے آپ سب خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے شکریہ